شیر خان کا ایک جبلہ بول دے وہ تمہیں بول دے گا کھڑا سا مشکل ہے لیکن یاد رکھو نبی علاق خوباتہ چل گیا تو وہ پھر اس کو بتائے گا اور ہمارا بچہ لوگ جو ہے وہ اس کو تو خیر ہو شیر خان میرے آپٹیکل میں آپ یقین کریں کئی بچے اپنے ماباپ کو لے کے آتے ہیں وہ شیر خان کی شاپ پہ چلنا ہے درامے میں اگر ہیرو اینڈ کراچی کے جو ٹی وی ہوتا تھا اس میں ہیرو اینڈیں صرف ساتھ بڑھ جاتے تھے تو اس پہ جو تھے اببا کی آواز آتی تھی پیٹھا جاؤ پانی لگا جو پر پانی لگا رہا ہوں اور آج یہ ہو گیا کہ اگر ایسا کچھ سین آتا ہے بچے ہم سے کہہ رہتے ہیں اببو جی آپ کی دعوہ کا ٹائم ہو گیا ڈاکو کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے میں گاڑی میں جا رہا ہوں مجھے اسے ٹک ٹک کیا میں نیچے کیا کہتے جلدی سے انکل پرس موبائل پرس موبائل میں گئے ہم تو شوٹ پہ آئے تھے آپ تو آیاز خان ہے نا آپ تو ٹیو پہ آتے ہیں انکل جلدی نکل لیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں مصطبا حبیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اومر ڈیجیٹل میں نے آج یہ شخصیت کو جہاں دعوت دی ہے ان کا تاروخ بہت طویل ہے اور جب میں ان سے بات کروں گا تو یقیناً آپ لوگ بھی ہستے ہستے رہ جائیں گے اور بہت ہسیں گے لیکن ان کا تاروخ ایک انجینئر بھی ہیں وہ ایس بی سی سے بھی منسلک رہے ہیں چیریڈی کے دارہ بھی ہے ان کا ایک اپنا کاروبار بھی ہے بزنس سے بھی منسلک ہیں ایک کومیڈین ہیں ایکٹر ہیں یہ سمام چیزیں ایک شخصیت ہیں اور میں زیادہ وقت لیے بغیر ڈیریکٹ ان کے پاس جاتا ہوں ایاز صاحب السلام علیکم باریکم السلام کیسے ہیں آپ سر بہت الحمدللہ آپ سے بات کیا گروں آپ سے کتاب دیکھتے ہی ہسنا شروع ہو جاتے ہیں نا جانے کیوں میں اللہ نہ کرے میں ببکل قدرتی طور پر ویسی بنا ہوں جیسے انسان بنتے ہیں منہ وہ جو فنی فیسز ہوتے ہیں ان کو دیکھنے ہسی آتی ہیں لیکن وہ لوگوں کے تصور میں ایسا ہے کہ شاید میں ایسی کوئی بات کروں گا تو بہت مشکل کام ہے جو لوگ تو مسکراتیں چھینتے ہیں اس لیے میں نے ایسا شعبہ چنائے اندس میں ہم لوگوں کو تھوڑی سی مسکراتیں یہ واقعیتاً بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہماری یہاں لوگوں کو حسانہ اور ایک ایسے حالات میں جب ہماری یہاں خاص طور پر پاکستان کی بات کریں تو لوگ مایوس بھی ہیں حالات سے بھی بہت مشکل میں اس وقت اس وقت لوگوں کو حسان دینا ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے لیکن جو حسارہ ہوتا ہے بندہ جو آپ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی تو ہی حالات سے گتر رہا ہوتا ہے تو وہ کیسے اپنا آپ کو سمال کے رکھتا ہے کہ وہ مجھے آپ میں حال میں شاید ہم آتا گنٹا بیٹھیں اور پیٹ میں درد ہوگیا سے بات کرتے کرتے ہیں شکریہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک شیئر بھی بڑا اچھا ہے کہ تم اتنا جو مسکرات رہے ہو کہ آغمیں جس کو چھپا رہے ہو تو دیکھیں ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ غم تو ہوتا ہے وہ کسی شکل میں صرف میں میریڈ لوگوں میں بات نہیں کر رہا میں نورمل بات کر رہا ہوں کہ آپ اس میں اگر ہلکی سے مسکرات کسی ہو دے دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک ثواب ہوتا ہے تو وہ ثواب سمیٹنے کے علاوہ مسکرات میں اگر ہم حضور اپاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صرف ایک بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے تو میرا تو خیر ایسی نیگٹیف فیس ہے میں تو مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا فیس جو ہے صافٹ ہے اس لئے مجھے کازی پاسشن جو چاہا نیگٹیف رول کرائے تھے تو اس کی کمپلیمنٹ سب سے اچھا مجھے ملا تھا بیوی کی طرف سے اس میں ایک ظالم شہر تھا تو کہنے بہت اچھا رول گیا بلکل اوریجنل لگ رہا تھا یہ بھی آپ نے جو بات کی نیگٹیف آپ کا فیس ہے مجھے میرا نہیں خیال پتہ نہیں بہرحال جلو نے آپ کو لیا ہے کیونکہ آپ کو دیکھ کے تو بہت زیادہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ جہاں آسا موجود ہوں گے وہاں تو لوگ بس ہستی رہیں گے نہیں یار میں سمجھتا ہوں جو یہ آج کا دور ہے اس میں اتنی چیزیں اتنی گڑھ بڑھ ہیں اور ہم گھر سے نکلتے اپنی چھوہویس گھنٹے وہ اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو اس کاؤنٹ میں کاؤنٹنگ میں ہماری ہمیں لگ رہا ہوتا ہے یہ اچھا ہوا یہ ایسا ہوا یہ درمیانہ ہوا یہ برا ہوا تو اس کیلکولیشن میں شام ہو جاتی ہے اسی دوران ہمارے آدمی بجلے کا بل آ جاتا ہے اس کو دیکھ کے ہم بل بل آ جاتے ہیں اور اس سے ملتی جلتی ہزاروں چیزیں ہیں لیکن اللہ پاک ہمارے اس ملک کو سلامت رکھے اور ان لوگوں کو تو خاص طور پر سلامت رکھے کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے جب رسیل دراز کر دی جاتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر کوئی نہ کوئی وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ ان سے بھی پوچھ کر اس تو سب سے ہوگی بے شک اگر ہم اپنے ڈرامو کی بات کرتے ہیں آپ میڈیا انڈسٹری سے خابستہ ہیں میڈیا انڈسٹری میں ہونے کے باوجود آپ واحد شخصیت ہیں یا پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے جو بزنس کی طرف آئے اور آپ نے اپنا آپٹک کا کام شروع کیا مطلب میڈیا انڈسٹری آپ کو دے نہیں رہی تھی مطلب پیسہ سانی آ رہا تھا اس لیے آپ آگئی آپ نے کہا نہیں ہے کچھ اور سوچ دینا وارا لینا وہ تو وہ لون ہوتا ہے آپ کے ہی سے لون لیں وہ کہتا ہے آپ کے اندر اس نہ ہی نہیں کہ آپ دے سکیں گے لیکن میں سمجھتا میڈیا میں یا شو بیس کو میں نے ہمیشہ سے بری کیونکہ انجیننگ ہم نے کی اور اس کے بعد پھر بلڈنگ اٹرونل اتھارٹی میں میں بتیس سال رہا پھر دو سال میں سعودیہ میں میری جوب رہی میں نے یہ دیکھا کہ آپ ملٹیپل اگر آپ کے اندر اتنی سٹرنٹھ ہے اور آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہے تو آپ کئی چیزیں ایک ساتھ کر سکتے ہیں میرا سارا لوگوں کا زیادہ سوال ہوتا ہے کہ آپ ایک ساتھ آپ ایک باب بھی ہیں آپ ایک اپٹیشن بھی ہیں آپ ایک انجینئر بھی ہیں آپ ایک رائٹر بھی ہیں آپ ایک ہوسٹ بھی ہیں اور آپ کامیڈی بھی کرتے ہیں آپ نگٹیف روز بھی کرتے ہیں تو اتنی چیزیں ہیں آپ کیسے کر لیتے ہیں تو نو ڈاؤٹ کہ وہ جاننی نیون میرا بڑا اچھا دوست ہے اس سے میری بہت بات ہوتی ہے تو وہ بھی مجھے کہتا ہے کہ یاد بھی مجھے آپ کی ڈیٹیل جب پتا چلی میں نے تو مجھے خود حیرت ہے کہ اتنے کام آپ کیسے کرتے ہیں میں نے کہا اس لیے میں کرتا ہوں کہ اگر ایک جگہ حالات خراب ہیں جو دوسرے جگہ کچھ سیٹ ہوگا تو اللہ کا بہت قرم ہے کہ ہوسٹنگ میں کئی سیٹ ہو جاتا ہوں کہیں ایکٹنگ میں ہو جاتا ہوں کہیں میں اپنے 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 اپنیشن اپٹیومیٹری بھی میں نے اس لیے کی بھی ہے کہ اگر کبھی ڈاکٹر وقت نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھی ہم ما شاء اللہ سے وہ بھی ہو جاتی ہے تو بس لوگ پہچانتے ہیں تو پہچان کی وجہ سے لیکن آپ کے پہچان ما شاء اللہ ایسی پہچان ہے جو پاکستان کی پہچان ہے مطلب میں آپ کی جب ویڈیوز دیکھتا ہوں یا آپ کے ڈرامے دیکھتا ہوں یا آپ کے سٹیش شو دیکھتا ہوں آپ باہر بھی جاتے ہیں آپ نے باہر مالکہ بھی کیا اندر نہیں جاتا باہر زیادہ سیاسی بیکٹراؤنڈ ہوتا ہے تو شاید اندر بھی جاتا لیکن میں باہر جاتا ہوں اور کچھ عرصے کے لیے جا کے شوز کر کے وہ بھی ہم ایمبیسی کے شو کرتے ہیں یا پاکستان کیمیونٹی کے شو ہوتے ہیں اور وہ on demand ہوتے ہیں کہ بھئی وہ ان کو بلا رہے ہیں پھر وہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میرے چالیس سال کی شو بس اور ایک وہ بلبلے کا شیر خان مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ وہ شیر خان کے ایک اپسوٹ کا رول اتنا ہٹ ہوا کہ وہ بار بار وہ اپسوٹ جو ہے وہ مختلف کریکٹر میں شیر خان کو تو وہی کریکٹر سیم ہوتا ہے لیکن سٹوریاں بدل بدل کے ماباب کو لے کے آتے ہیں وہ شیر خان کی شاپ پہ چلنا ہے یہ میرے جاپ ٹپ پہ شیر خان کی جاپ تو وہ پھر وہاں فوڈوڈو کھینستے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر آپ کا دل بڑا صاف اور نئے کام میں کوئی نے کوئی دیکھیں اللہ کی جو بلیسنگ ہے نا آپ کہیں نہ کہیں ایسی کامیہ بھی ضرور دیتی ہے فیملی لائیو پی اللہ کے شکر ہے جو پریشان ہوتے ہیں وہ دو کرتے ہیں اور میں نے اس لیے ایک ہی کی کیونکہ وہ کسی نے پوچھا تھا تو میں نے کہا ایک ہی دو کے برابر میرے مطلب ہے دو کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی نا سیدھے واقعی یہ دو کیوں نہیں کرتے ہیں مطلب ہے کہ میں آپ سے کہو کہ ماشاءاللہ آپ شو بیس کے آدمی ہیں اچھے گوڈ لکنگ ہیں نہیں نہیں ماشوارہ دے رہے ہیں یا آپ دھمکی دے رہے ہیں میں تو ماشوارہ دے رہا ہوں مجھے بھی کئی لوگوں نے کہا دو کر لیں لیکن کمی کمی آدمی بہت سے کام ایسے ہیں جو ان کو ایک دفعہ کرتا ہے تو اندھا کے لئے توبہ کر لیتا ہے یہ انٹرمیو گھر میں بھی سننا جائے گا مجھے پتا ہے میں سب سے پہلے گھر پر آگے بتا ہی دوں گا آپ کے آنیار سے پہلے ہی بتا دوں گا اچھا یہ ہماری جو ہم بچپن سے دیکھتے گا رہے ہیں بہت سائے ہم ڈرامے دیکھ دیتے ہیں بچپن سے بچپن تک پہنچ گئے اور یہ کلیاں بچوں کے ڈرامے اینکوالہ جن کلیاں میں بھی میرے دو رول تھے وہ میں جب اسلام آدمی تھا وہ جو کالاڈیو کائن ہے ایک وہ کریکٹر بہت تھا اور ایک وہ تھا نو نیپو تو یہ آڈیوم کرتے تھے وہاں پہ اور وہ پیپٹ بھی چلاتے تھے لیکن پھر میرے یہ ہوا کہ اسلام آدمی یہ پوسٹنگ تھی تو اس عرصے میں میں نے وہاں پہ دو تین چیزیں کر لی تھی پھر دین میں وہاں سے واپس آ گیا تھا تو کریکٹر تو وہاں اصل تو اور لوگ بھی تھے تو یہ پارٹ بھی ایک مجھے ملا تھا لیکن بچوں کے پرگامتے ہیں ٹی وی کوئی بھی نہیں آتا کیوں نہیں آرہے بچوں گونا اب تو بچے مطلب اتنے سارے چینلز ہیں اتنے سارے بچے بھی تو ہیں بچے بھی ہیں مطلب وہ تو ہے نا ہر گھر میں دو بچے بچے سو ہی اچھے تو نہیں ہیں بخیر بچے دو ہی اچھے لیکن آپ یہ دیکھیں کتنے چینلز ہیں لیکن ہم نے خود ڈیوٹ کیا ان بچوں کو کہ وہ دوسرے کارٹون اور دوسرے ساری چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں لیکن ہمارے پروگام کوئی بھی بچوں کا نہیں آتا یہ بڑی ہماری بڑی مایوسی اس کی ویسے بچے ہمارے کہاں جا رہے ہیں مطلب بچے ہمارے یہ تو ہے نا موجود ہے نا بچے ہمارے بچے ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں صبح سے شام تک کہاں جا رہے ہیں رات کو سوتے ہو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں اب وہ تھروں آن لائن جا رہے ہیں یہ گیجٹس کی وجہ سے آپ دیکھ لیجئے سلینگ ورڈز ہیں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو ان کے عمر کے ساتھ بتائی جاتی تھی آج بچے ہم کو بتا رہتے ہیں یہ وہ بنا ہمیں دور یاد ہے کہ ڈرامے میں اگر ہیرو یونین کراچی کے جو ٹی وی ہوتا تھا اس میں ہیرو یونین صرف ساتھ بڑھ جاتے تھے تو اس پہ جو تھے اببا کی آواز آتی تھی بیٹا جاؤ پانی دے کر رہا اور اب آج یہ ہو گیا کہ اگر ایسا کچھ ہی نہ آتا تو بچے ہم سے کہہ رہتے ہیں اببو جی آپ کی دعوہ کا ٹائم ہو گیا تو یہ اب اتنا ایڈوانس بچے ہو گئے ہیں ذہین ہو گئے ہیں پتہ چلنا تاکہ انہیں یہ بتاؤ کہ یہ اس کی کونسی عمر ہوتی ہے برائی کی یا یہ جو فلان چیز ہے اس کیلئے کیا ایج ہوتی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں یا آپ کی گریجوشن کی ایج ہے یا آپ کی شادی کی ایج ہے یا آپ کی جواب کی ایج ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے ہمارے بچے وقت سے پہلے بڑے ہو گئے ہیں تو یہ جو بڑے ہو جانا اس میں سوسائیٹی کا بھی ہاتھ ہے ہمارا اپنا بھی وہ ہے ہم کتنی نگاہ رکھیں آج ہم اپنے بچوں بھی اتنی رگاہ نہیں جھٹتے کیونکہ ہمیں بچے ہمارے ہم کو اس کا جواب دے دیتے ہیں تو اس لئے ہمیں سکٹس ہوں پچوں کے لئے پروگرامس ہوں ان میں بتایا جائے وہاں دیکھیں نا اوپن پوری یورپ اور یہ ساپ کو اگر ہم لیتے ہیں وہ ساری چیزیں بچپن سے پڑھا تو دیتے ہیں ساتھ سب بتاتے ہیں کہ this is wrong ہمارے یہ ago میڈیا اتنا اہم رول ادا کرتا ہے ماشرتی روئیوں کو بنانے میں کتنا اہم رول ادا کر سکتا ہے یا کرتا ہے یا ہمیں یہ کیا ہے آپ اگر اور کہنے تو میڈیا میں آپ دیکھ رہیں کہ تو ہم سے زیادہ مشہور اب وہ ساسردان ہو گئے ہیں ہم سے زیادہ کپڑے ان کے پاس ہیں ہم سے زیادہ لوگ ان کو سپانسر کرتے ہیں ہم سے زیادہ وہ نظر آتے ہیں ان کے ایک ہی ٹاپک کو سن سن کے پاگل ہو گئے ہم لوگ وہ آپس کی جنگ ہے جو پہلے عورتیں جو ہے نا دیواروں پہ کھڑے ہوگے ایک کی دوسرے کہے تو کمہت تو ایسا ہے تجھے پتا ہے تیرا باپ ایسا اب یہ ایک چیز ایسی عام ہوگی ان ونڈوز پہ آگئی ہے ٹی وی کی ونڈوز پہ آگئی ہے آپ دیکھیں وہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا برابر میں دوسرے چارسی اس کا بیٹھا وہ کچھ کہہ رہا ہے تیسرا کچھ کہہ رہا ہے ریزرٹ کچھ نہیں آرہا عوام صرف دیکھ رہی ہے بعد میں عوام چینج کر کے کوئی انٹرٹینمنٹ کا ہی پروگرام دیکھتی یا کوئی درامہ دیکھتی اب درامہ ہی شروع ہوتے ہیں دراموں میں ایسے سی چیزیں دکھا رہے ہیں کہ ایسے سی چیزیں ایڈوکیٹ ہو رہی ہیں جو کہ ہمارے ہاتھ صرف بولتے میں لوگ کہہ رہے تھے توبہ توبارہ نہیں ہے ایسا تو ہوئی نہیں سکتا آج وہ چیزیں ایسے عام ہیں ان کو کومیڈی میں بھی اگر ہم کریں تو بھی لوگ اس کو کومیڈی کے ہی اس میں لیں گے اگر تنسیہ بھلو اس کا وہ زائل ہوگا دھوڑا تھا لیکن انوہ بسو صاحب اور جتنے ہماری اچھی اچھی رائٹر جو تھی حسینہ مہین ان کے سارے ڈراموں کی وہ اور آج کے ڈراموں کو رکھے آپ سامنے ہمارے ہاں جن رشتوں کی بہت ہی امپورٹنس تھی رسپیکٹ تھی آج وہ ہم زوم آنی جملوں میں اور ان کا جو دکھا رہے ہوتے ہیں وہ ہم ڈراما دکھا رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مجھے تھے یار آیا آپ بھی آپ اس کا انڈ تو دیکھئے ارے بھائی چالیس اپسوڑ کے بعد آپ اینڈ تو دکھا رہے ہو لیکن چالیس سے پہلے ایجوگیٹ بھی تو کر رہے ہو غلط وہ آخر کس کوشن نہیں دیکھی لائٹ سے لگی ان کی تو اس سے پہلے تو آپ دکھا رہے ہو کہ اس سے رشتہ ہو گیا تو سوسر سے ہو گیا تو دیور سے ہو گیا اس کے دوست سے ہو گیا تو پڑو سے ہو گیا تو یہ آپ جو بتا رہے ہیں یہ جو فرسٹریشن آپ دکھا رہے ہیں اس فرسٹریشن میں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے اگر آپ کسی کو آج کے بچے کو کہتے ہیں پیٹا وہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ نے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ ایک بچے کو شوڑے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے کیوں نہیں دیکھ رہا ہے وہ بچے وہ دیکھ کے چھوڑے گا تو یہ ہے تو اب ہم اپنی کومیڈی میں بہت سے چیزوں کو ایک واضح کرتے ہیں بتاتے ہیں ایسی فلان چیز لیکن آج بھی ہماری اس نیشن کے لیے ضرورت یہ ہے کہ اس کو بات کو ہم انو مقصود صاحب کے لیول پر کریں ہم اس کو ہمارے جو تین جار بہت اچھے اچھے جو لوگ ففٹی فٹی کے سارے سکرٹس لے لیے اس کے بعد ہمارے اللہ ننہ کو لے لیے آج بھی یہ وہ ساری کومیڈی وہی ہے جو کہ سیدھے سیدھے کومیڈی ہے اس میں کوئی زمانی جملے نہیں ہیں کوئی ایسا بزار نہیں ہے اس میں بہت ایجوکیشن ہے اور آج دیکھیں چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور اس کو لے کے لپسنگ کر کے ٹک ٹاک اور فلاں ٹاک گھر میں بیٹھے بیٹھے سیدھا بچے ہیں اپنے کمرہ بند کر کے جیسے چاہے چیزیں بنا رہے اس کو روڈ کر رہے ہیں وہ کوئی موہ بنا رہا ہے وہ موہ میں تو بنا نہیں سکتا اتنا بڑا میرا موہ نہیں ہے لیکن وہ موہ بنا کے اور وہ پاڈ کہتے ہیں کہا کہتے ہیں پتہ نہیں وہ جو آپ کو پوڈکاست کرتے ہیں لپسنگ لپسنگ جو کہتے ہیں لپسنگ سب بیکار جیسے آپ کی سوچیں آپ سوچ رہے ہیں اسی طرح دیکھیں اور بھی لوگوں کے جو میڈیا میں یا انڈسٹری میں انٹرنٹر میں جو پریشان ہیں ان حالات سے تو کیا آپ لوگ بیٹھ کے کوئی ایسے لوگ مل کے کوئی پلاننگ نہیں کر سکتے کوئی چینل پر ایسا ڈراما لانی کوشش نہیں نہیں کر سکتے اس طرح کے فرسٹریٹیڈ چیزیں جو آپ کو یا جو جو کانٹروویشل چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ہائلائٹ کر کے اس طرح بناتے ہیں تو اس کی بات ہی گڑھ ہو جاتی ہے اس لئے میں کہتا ہوں کومیڈی کی بھائی کمی ہے کومیڈی ہو جاتی ہے میں کہتا ہوں ڈرامو چھوڑ دے سو سب کسنوں کے جو ڈرامویں اللہ معافی یہاں سے وہاں تک ہم پہلے کومیڈی کی بھی وہ میار نہیں ہے جو میار آپ لوگ پہتا لیکن تیرہ اپیسوڑ میں آپ دیکھیں ڈراما پی ٹی ویر ختم ہوتا تھا تیرہ میں وہ بندہ اڑھ کے کچن تک جاتا ہے پہلے ہم انڈیا کو کہتے تھے کہ وہ دکھا رہے ہیں تو پیچھے اوہ بھائی اتنا ہم بھی انڈیاں سے ہم بھی انڈیاں سے ہم بھی انڈیاں سے ہم بھی انڈیاں سے تو اتنا ہوگا وہ سارا اتنا کور ہوگا اس کو کتنا ملیں گے تو وہ کمرشلائزیشن ہے اور قوم کے حساب سے ملک کے حساب سے جنریشن کے حساب سے نیشن کے حساب سے نہیں سوچتے لوگ تو میں تو گلتا ہم کومیڈی میں خوش ہیں چھوڑی چھوڑی کلیس ہونا ہے کومیڈی میں خوش ہیں آپ نے ففٹی ففٹی میں آپ کا دیکھا ففٹی فٹی میں بھی آپ نے کومیڈی کی اسماعیل طارہ اور یہ اسماعیل طارہ ہو گئے اور ماجد جہانگیر ہو گئے ان سب سے ہماری بلکل کیونکہ یہ تو ساتھ کے تھے بیچ میں میرا گیپ آ گیا تھا اس زمانے میں تو آپ لوگوں کے پاس آج جو وسائل ہیں میڈیا کے پاس آپ کے پاس تو نہیں ہوتے تھے ٹیبل ہوتی تھی گرسی ہوتی تھی پیچھے لکھا ہوتا پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اگر لکھا شفا خانہ تو بس وہ ڈاکٹر بیٹھے مجھے فرمائیے کیا مسئلہ آپ جی وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے جب آنگ بند کرتا ہوں تو مجھے نظر نہیں آتا تو اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہے بھی لوگ اتنا ہنستے بھئے آنگ بند کرے گا تو نظر تو نہیں آئے گا لیکن انداز ہوتا تھا آنگ کے پیسنٹیشن ہوتی تھی اور دیکھیں ٹون ویریشن بہت بہت رہے ہیں بہت رہے ہیں ہمارے ہاں مہین اختر مجھے کہتے تھے آس میرے بعد اگر سب سے زیادہ ٹونس بناتے تو تم بناتے یعنی ٹون بنانا آپ کے کریکٹر کو زندہ کرتا ہے بھئی ایک باپ ہے اگر سیدھا سا بیٹے ایسا کرو ایک ہوتا بیٹے ایک کام کرو تم ذرا میلاز کو سامنے پوچھ کرو اب آپ ٹون بنا اس کو زندہ کرتے تو اس کے لئے مہین اختر مہار تھے پھر وہ مجھے کہتے تھے آج تم بہت بنا تم بہت ٹون بناتے میمن کی ٹون تم بیہاری کی ٹون پردھان کی ٹون تو وہ آپ کی تھانے دار کی ٹون بھی بڑی زبزست تھے بلدہ آپ کو پلیس ہونا چاہیے یہ فیکٹ ہے کہ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں جب کسی کریکٹر کی وائس بناتا ہوں یا میں اگر کسی کا آوڈیو بھی اگر ریکارڈ کراتا ہوں تو اس میں میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون ہے اگر میں ویجل بنایا ہم ابھی بات کرتے ہیں آج کی جو نسل ہے آپ کے بعد جو میڈیا میں لوگ آتے ہیں آپ سے ملتے ہوں گے بچے ان کی سوچ وہ کیا سوچتے ہیں آپ سے اگر کوئی آکے کوئی نوجوان ملتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کومیڈی مانا ہے تو وہ کومیڈی کیسی کرنا چاہتا ہے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ایک تو جو آتے ہیں نا ان کو سپیڈ بہت جلدی پکٹی اٹھ رہا ہے وہ کہتے ہیں بس میں کل مشہور ہو جاؤں ایسا ہوتا نہیں ہے یہ تھوڑا سا ان کو بتانا پڑتا ہے ان کو سمجھانا ان کی ٹیکنیکل ان کو پتا ہے ان کو کیمرو گاں پتا ہے ساری چیزیں پتا ہے ایکٹنگ وقت کے ساتھ آتی ہے آپ اسکرپ کو پڑھیں تین دفعہ پڑھتے ہیں تو آپ کیریکٹر میں آتے ہیں یہ نہیں کہ آپ نے خبر تھوڑی پڑھا ہے خبر پڑھنے کے لئے ہے کہ آج ہمارا خبر پیش کر رہے ہیں جیسا کہ آپ معلوم بھائے اب یہ خبروں میں تو چلتا ہے کیونکہ سامنے خبریں لکھی ہوتی ہیں کاغذ سامنے ہوتا ہے ہم پڑھ کے خبریں پڑھیں سکرپ میں تو یہ کہ آپ نے اتھارنا ہے کیونکہ آپ کو اس کے کیوب کے ساتھ پھر جذر جواب دینا ہے اور کمیڈی ہے تو پھر آپ کو ری ایکشن پہلی سر رکھنا ہے انسٹ ہو گئی کیمرہ آپ پھر ہوگا اس نے کہا اب ایکٹن جن کو نہیں آتی وہ تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا اب یہ کسی کو کہا ہے وہ کہہ رہا ہے وہ یوں آنے ہاں ہاں کیوں تمہاری حمد کیسے میرے میرے سر توڑنے اب یہ آپ یہ سارا اوور یہ ایکٹنگ کا لگائیں گے تو پھر دوسرا کوئی آر چھوڑی کبھی کبھی کیا ہمیں دیکھا کیمرہ ڈائلک اس پہ نہیں ہوتا ہے جو بول رہا ہے کیمرہ اس پہ ہوتا ہے جو ریکٹ کر رہا ہے کیونکہ ریکٹ اس سے اچھا کر رہا ہے اگر اس سے ریئٹ نہیں کیا جو تلد بھائی کتے تلد بھائی تو جاں وہ تو پھوڑی ان کا میں فس گیا تلد بھائی تلد تلد حسین کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں تلد بھائی مجھے سادت میں تلد بھائی بھئی میں نے کہا ڈالوگ اب میں موں میں ڈالوگ روک کے بٹھاؤں کہ ان کی بات ختم ہو جب آپ نے جب اب وہ میں چھوک کر کر آگئے تو میں کیا کہہ رہا سر اب یہ کہہ گئے وہ میرے پلے ڈال دیا میں نے کہا سر آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں تو سازد تم نے کہنا لیکن اس میں بھی آپ دیکھئے نا میں کیا کہہ رہا تھا اور آپ کا ریاکش آپ کا فورا جواب آیا اور پھر دوسرا مزے کی بات یہ سیکھنے والے یہ ہو گئے قاضی بھائی قاضی بھائی ان سب کے ساتھ میں نے کہا بھی تو اب یہ سب کر کے وہ اپنے آپ کو جس دیکھیں اپنا بزنس نہیں خاتم کر رہے یہ نہیں لگ رہا ہے کہ بھول رہے ہیں اور کبھی بھول بھی رہے ہیں تو ان کو منیج کر رہے ہیں اب یہ بھولیں سمجھا تو ہاں میں کیا کرتا اب یہ ان سے کہلوا دیا اب کہلوا دیا تو آپ کا یہ اس پہ کور ہو گیا اور وہ فلبدی ہے وہ اسکرپ میں نہیں لکھا اور کچھ نہیں کورسیاں اور اچھے تھوڑی لکھا ہے کہ آپ کورسی کے پیچھے چلیں وہ اٹھتے تھے اٹھے کورسی کے پیچھے چلے اب میں دیکھ رہا ہوں یہاں لیے کورسی سا کے دوبارہ بیٹھیں گے جب یہ اٹھائیں گے اب اس کو دیکھا پیپر ویٹ کو یوں کر کے بات کرنا ہے اس پر تو انہیں نظر رکھ رہی ہیں اب میں نے کہاں نظر کے لیے یہ رال دیا اور انہیں بیچ پر تو یہ وہ لوگ قیمتی لوگ تھے جن کے ڈرامے دیکھ کے سیکھے ہم تو ہم میں تو آج آج بھی کہتا ہوں کہ میں سیکھ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ نہیں نہیں آئل مینج جو نئے آتے ہیں انہیں آوڈیشن لیتے ہیں میں ہسی آ رکھتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں سنگجی والا پلا رولے اس میں آپ آواز بھی تاریخ حضیز بن جائیں گے لیکن جب دو جملوں کے بعد وہ اٹھ کر رہے ہیں اس کے بعد آئے بائیں ہو رہے ہیں جب انہوں پر کیمرہ گیا تو فیس ان کا بلکل فلیٹ ہے تو ایکٹن یہ کام ہے کام ہے اور مطلعہ آپ لوگوں نے ہم یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں اور شاید آپ کے ساتھ پہلے بھی برگام جب کیا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا آج کا نوجوان جو ہے یوت آپ یوت سے بہت انٹریکٹ رہتے ہیں یوت جو چاہتا ہے کہ کوئی نئی چیز آئے کوئی صحیح چیز آئے ہم دکھا نہیں پا رہے شاید دیکھیں یوت میں یوت بلکل چاہ رہے ہوتی لیکن یوت کو ایکسپیکٹ آپ کرتے ہیں ڈاکو کو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں میں گاڑی میں جا رہا ہوں مجھے اسے ٹک ٹک کیا میں نینچ کیا کہتے جلدی سے انکل پرس موبائل پرس موبائل میں کہے یار ہم تو چھوٹ پہ آئے تھے یار بھائی آپ تو آیاز خان ہے نا آپ تو ٹیوی پہ آتے ہیں انکل جلدی نکل لیں جلدی نکل لیں اسے چھوڑ دیا سولہ سال کا بچہ تھا میں آگے ایک بڑا میرے ساتھ جو تھا اس کا موں ہی نہیں بند ہو رہا تھا آیاز بھائی آپ نے ڈاکو کو ٹیل کیا میں کہا بھائی ٹرائی ماری تھی نہیں ہوتا تو دینا پڑتا کہ نہیں نہیں بھائی میں اسے جانتے ٹیوی پہ آتا ہوتا ہمارے ہمارے بار احسان کرتے ہوگی یہ کہہ دیتا ہو لیکن اس نے مجھے اتنا کیوٹ سا تھا تو وہ مجھے ایسے اس نے کہا میں آگے کیا جا کے اس نے کہا یار آز بھائی چاہے پھلوائیں یار میں تو ابھی تک میں وہ پلپٹیشن میں ہوں تو ایک دفعہ نہیں ایک دفعہ ہوا ہے اس نے شاپ پہ آیا تھا شاپ پہ آیا تو اب میں دیکھ رہا ہوں اس کا ہاتھ بھی کہا ہم سے زیادہ وہ بھی ٹرائیو پہ ہوتے ہیں تم دیکھیں نا زندگی موت اب وہ یوں ہاتھ اس کا ہی جا تو میں سے اب میں نے دیکھا چانسی کو اتنا روکا ہے اور ٹوک کے پھر کہا جو بھی ہیں جلدی سے دیں میں نے دراز دو سو لڑک درازت کھول کے رکھتے سامنے سپسے ہیں پندرہ سو رو پی ایک ریوینڈ دے دو میں ریوینڈ دے دی اس کو میں نے کہا رہا اندر دنیا آوگے بھائی تو کہتا ہے نہیں چلو یا چلو کر کے چلے آپ میرے بندوں کا مو کھلے گا کھلا اچھا کہ اس لامے اس لامے جب ڈاکو اصلا لے کے کھڑا وائے اور آپ کے اندر آپ اس لامے بھی اگر کانفیڈنس سے بات کر رہے ہیں بڑی بات دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات ہی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا کانفیڈنس ہر کو دیا ہوتا ہے آپ اس کو اٹیمٹ نہیں کرتے ہیں اٹیمٹ کا ایک بیسٹ ہے اللہ نہ کریں کسی کے ساتھ ہو میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے میرے ایک دوست کے ساتھ جان بھی چلی گئی تھی ہاتھوں کو اوپر کر گاڑی میں ہے ہاتھ اوپر کر لوگ کیا کرتے ہیں اپنے ہاتھ نیچے رکھتے ہیں تو وہ اس پرارہ میں ہوتے ہیں کہ کچھ اٹھا رہا ہے کچھ نکال رہا ہے تو ان کے ساتھ بھی کوئی ایشو تو ہے نا بیچاروں کو گھر میں جب دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کھانے کے لالے پڑے ہوئے اور ان کو لوکری کے لیے دھتکار دے تو بہت سے لوگ فرسٹریٹیڈ بہت سے ہماری اولادیں بہت سے غلط کام جو کرتی ہیں اس کی وجہ یہ ہی ہوتی ہے کہ ان کو جو چاہ رہے ہوتے ان کو گھر سے نہیں بلتا تو اس کا دیکھنا ہمارے ہیں کوئی ایسا کوئی پرگرام نہیں ہے جس میں کہ بتایا جائے بیروزگاری کا کوئی پلان نہیں ہے لوگ عربوں گھربوں بھیج رہے ہیں دبائی میں پروپیٹیہ بنا رہے ہیں ساری دنیا میں بنا رہے ہیں یار اپنی نیشن کو دیکھو قائدزم کی صرف نوٹوں کی شکل پر دیکھتے ہیں کبھی اس تصویر کو غور سے تو دیکھو کہ یہ پاکستان بنا کس کی ہے یار اس لیے بنا ہے آپ کو تو کوئی احسان نہیں ہے جتنی جو جنرلیچیں جن کے ہاتھ میں کروڑوں اربوں روپے ہیں ان کا انہوں نے کیا محنت کی اس میں محنت تو انہوں نے کی جو چلے گئے تو چلے گئے انہوں نے اگر آپ کو جگہ آپ جائیں تو امریکہ جاتے ہیں آپ کبھی ذرا سے ٹیڑے گئے ہوتے ہیں لائن میں بھی گدھو ہی طرح لگے ہوتے ہیں اور آپ بڑے اپنی مباری کا انتظار یہاں آپ اور یہاں سکوز میں جگہ دینا جگہ دینا بھائی کیا ہے اپنے ہی ملک کو اتنا اچھا ملک ہے اتنا پیارا ملک ہے ساری چیزیں اللہ پاک نے نعمتیں دیمی ہیں لیکن ہماری بدقسمتی ابھی اس میں بہت بڑا یقینا ہم اس کو اس طرح لیتے ہیں کہ گورمنٹ کیا کر رہی ہے یا جو ہمارے لوگوں کا حالات ہوئے ہیں گورمنٹ کے اس میں بہت بڑا کردار ہے سیاستانوں کا بہت بڑا کردار ہے اس ملک کو تباہ کرنے میں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہاں جو میڈیا نے رول ادا کیا ہے اس ملک کو مقصود صاحب کی ایک نظر میں مجھے یاد نہیں آرہی میڈیا بھئی میڈیا یہ ہے دیکھو میڈیا یہ وہاں ہم نے پڑھی تھی امریکہ مگین پر انور بھائی کی تھی تو بات یہ ہے کہ ایسے بہدر اور انور مقصود صاحب جیسے لوگ اور بہت سے رائٹر جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہوں نے اپنے ان کے پاس جو موقع تھا دیکھئے نا جس کے بعد بندوق ہے اس کے بعد بندوق کا موقع ہے جس کے پاس پاور ہے وہ اپنی پاور کے ساتھ سے چلنا ہے جس کے پاس نوکری ہے وہ بڑی پوسٹ پہ ہے وہ اپنے ان لوگوں کو بلا رہا ہے جو اس کے جانے والے ہیں تو ہمارے جو کراچی دیکھیں نا جو احسان پاکستان بنتے وقت ہے ان کی نسلیں تو یہی بہت جود ہیں جب سندھ میں ہم لوگ گئے تھے تو ہم بھی میرے والد سانگڑ میں تھے تو سندھ کے جو لوگ تھے انہوں نے والد کا اور ہم لوگوں کا بہت خیال لگا میہمان نواز سندھ کے قوم ہے ایسا نہیں ہے لیکن بات کیوتی زیادتی ہیں جب ہوتی ہیں اور ہمارے اپنے زیادتی کرتے ہیں تو پھر یہ وہ جگہ پیدا ہوتی جہاں پہ ان کے ذہن میں آتا ہے لیکن اس کا خصور وہ ہمیں ٹھہراتے ہیں تو ہم اس کے خصورہ نہیں ہیں یہ جنریشن اس کے خصورہ نہیں ہے اس سے پہلے کے لوگ ہیں ساتھ سے دان ہیں تو آج کے جنریشن میں آپ یہ دیکھیں پورے پاکستان سے لوگ خیبر میل میں خیبر میل سے بیٹھتے ہیں پتھان بھی آگئے پنجاب آگئے پنجاب سے لیے سارے بیچ میں اور باہلپور آگئے وہاں سے لیے سارے لوگ آگئے یہاں پہ روزی کماتے ہیں اور کراچی ایک ماں کی گوت کی طرح ان سب کو سمیٹتا ہے اسی ماں کو بڑا کہتے ہیں اسی ماں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو کراچی سے سب کی روزی کا ایک حصہ ہے یہ باتیں بھی ہم مزاق میں کومیڈی میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شگر کوٹڈ طرح سے بات کر کے کسی کو سمجھائیں بتائیں کہ آپ جہاں سے کمار ہیں جو جو آپ کا پیڑ پال رہا ہے بالکل صحیح آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو بات یہی تو بات ہے ارے ہڑو یہ ایک جو مقصود جملہ ہے نا لوگوں leave it ارے ہر چھوڑے آپ کا ان چکروں پر ارے ہی آیاز صاحب اچھا یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ایاز صاحب آپ کا کام نہیں ہے مطلب میرا کام کیا نہیں ہے کہ نہیں آپ تھانے میں جائیں آپ کسی چکر جائیں تو آپ تھانے میں جائیں تو آپ کو ایسے جانا چاہیے جیسے آپ یہ تھانہ آپ کا ہے ہم ایسے جارہے ہوتے ہیں ہم مجرے میں ہم مجرے میں اور جو ہمارا پیسہ لے کے باقی ہے وہ جو ہے وہ ہاں تھانے دار ایسے تھانے دار بتاتا ہے یہ ہی تھانے آپ کا ہی ہے بٹھا لیتا ہے بٹھے بٹھے آپ کو کسی بھی شاک کیا جی شرط نہیں یقین ہے اچھا یقین ہے وہ جیسے بندوں کو ہم نے رکھا تھا اپڑے ہم اس کی گرنٹی دی تھی کسی نے نہیں دی گرنٹی تو پھر یہ تو آپ کا فالٹ آنا اس پہ لگتی ہے دفعہ دو لگتی ہے لیکن ہم اس کو دفعہ دور کر دیتے ہیں ماں تو کہتا ہوں آپ سبر کریں گے تو اب ہم اس طرح گیس کیٹس پڑھیں گے کیونکہ آپ کا ٹائمز آیا ہوتا ہے جو لے کے نکل کے وہ تو اس کو جونتے رہے موبائل یہ سب چیندیں تو آپ تو لوگ چوری ہو جاتا ہے چھن جاتا ہے تو لوگ تو ریبورٹ بھی نہیں کراتے بہت سے لوگ نہیں کراتے انہیں پتا ہے کیا ہوگا جو آپ کا جانا ہوگا پھر وہ آئیں گے اگر وہ گھر پہ چوری ہو رہی ہے تو چوری کا کیا ہو رہا فگر پرنٹ لے کے گئے میرے ہاں بھی چوری ہوئی تھی اور لے کے گئے فگر پرنٹ لگا میں نے کہا پرسو پکڑ لیں گے جب اس میں دکھایا ہے لیپ ٹاپ پہ اس میں وہ بندہ بھی تھا جو زمانت پر باہر تھا وہ زمانت پر باہر جو ہے وہ وہ جو ری بھی کر رہا رکھتی تھے اور ڈرائیور نے پہچانا سب نے پہچانا ہی یہ مگر وہ کہا ہی نہیں وہ سے کہا ساری جو اس میں بھی دھاو تو ارے یہ تو زمانت پر رہا ہے تو پھر تو پھر کہا زمانت تو یوں آ جاتی دو منٹ میں تو بات یہ کتنی چیزوں کو ففٹی ففٹی میں یا مختلف جو اسکیٹس ہوتے ہیں یا آج بھی جو ہوتے ہیں اب آپ سوچیں تھانے کا آیا تو ہم نے ابھی بغریت پر بنایا تھا کہ وہ جی میرے بکرہ چوری کیا بکرہ چوری ہو گیا بکرہ اچھا آپ کا بکرہ آپ کا تھا یہ آپ نے خریدہ جی میں نے خریدہ تھا کتنے کا خریدہ تھا یہ میرا بکرہ دا خریدہ اس سے آپ کو نہیں جی وہ تھوڑا اندازہ لگائیں گے اس کے مالیت کا بکرہ آپ کو پچانتا ہے اس سے نہیں جی آپ بکرے کو پچانتے ہیں دیکھیں جی پیچھے ہوں نے دس بکرے ہم نے پکڑے ہیں آپ پچان لے اگر آپ کا بکرہ تو اس میں سے لے جائیں سب چیزوں کا ہاں ایک شگر کوٹی میسیج ہم دے آپ نے میسیج دیا شگر کوٹی آپ اس بی سیے کے میں رہے اور آپ بلڈنگ بھی توڑتے رہے اے آر خان ایک کومیڈین وہ پہنچ گیا میرے گھر پہ بلڈنگ توڑنی ہے میں یقین کیسے کروں گا بلڈنگ توڑنے آ رہے ہیں آپ تسے ٹی وی پہ آتا اگر آپ اس وقت میں ملا کرنے ہو میں کہا بھائی ٹی وی پہ آتا اور ٹی وی پہ رات کو آتا ہوں دن میں یہاں آتا ہوں اپنی illegal construction آپ نے دیکھیا پڑوز کی کمپلینڈ آئی ہے آپ نے پورا جو پانچ پھٹکا کمپسٹری کور کیا وہ کہہ رہے ہیں ہماری ساری ہوا رکھ رہی ہے تو اس کو آپ یاد تو خالی کر رہے ہیں آپ ان سے نو سے لے لیتے ہیں ہمیں نو سے دے ہیں ہم آپ کو یہ تو میں بہت چھوٹی بتا رہے ہیں یہ کوئی اتنی بڑی وائلوشن نہیں یہ انڈرسٹیننگ سے ہو جاتی ہے یہ جو additional floors کی جو وائلوشن ہے units کی وائلوشن ہے اس میں اتنے بڑے بڑی lobby آتی تھی اور اتنے بڑے بڑے دکان پہ پہنچ جاتے تھا ایس صاحب آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں نے کہا بھائی میں نہیں جانتا تو آپ مجھے جنواد ہیں کہ آپ کون ہیں تو وہ کتنی جگہ میں مجھے میں انہوں تک کہتا ہے تمہیں کس جگہ نوکری کرتے ہو رات کو دیر سے آتا ہے یہ وہ تمہاں خدا نہ خواست کوئی مسئلہ ہو جائے تو کئی جگہ پہ یہ ہوا ہے کہ میں کہہ دیتا آپ آجیں آپ وہ کوئی کوٹ سے status کو لیتا تھا کچھ تھا میں اپنی mostly posting ایسی کرواتا جہاں کام ہی نہ ہو زیادہ illegal construction کم ہو تو میں اس جگہ اپنا کام کیونکہ ایک وقت میں اپنی دکان بھی دیکھنے ہوتی تھی اسی میں مجھے باہر بھی جانا ہے function بھی دیکھنے ہیں تو اور acting بھی کرنی ہیں تو میں کئی چیزوں کو کر کے merge کر کے اپنا گزارہ کرتا تھا اور کہیں میں test ہو جاتا تھا جس طرح کی recording سے مانیج کیا اپنے چیزوں کو مطلب ایک انسان married بھی تھا married بھی تھا married بھی تھا وہ manage کرنا ہاں دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے مطلب ہم بھی ہم سے بات کرتے ہیں آپ ہستے ہساتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں کومیڈی کرتے ہیں ہم جب سے بیٹھے ہیں آپ مسلسل گھر میں بھی روئی ہے گھر میں ہاں الحمدللہ اچھا ہوتا ہے نہیں اچھا ہوتا ہے بیگم ہستی ہیں مجھ پہ یہ تو ان کی عادت ہے کہیں ہیں بھی تو بڑا بھئی بیوی کا سب سے بڑا جو رائٹ ہوتا ہے کہ یہ کتنے ترمہ ہیں اس پہ جو بیوی کا خوشی ہوتی ہے اس کو تاریخ اگر الگ مل رہی ہے تو وہ کہے گی ہاں بس جی بس ہمیں ٹائم نہیں دیتے لیکن وہ ایک لاد ہے لوگ اس کو لیتے غلط ہیں کوئی چیزوں میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی غصے نہیں ہوتا ہوں آپ بائی پہ سب ہی غصے ہوتے ہیں سب ہی فرسٹریٹ بھی ہوتے ہیں بیوی کا سوال جہاں سوال نہیں کرنا ہے وہاں سوال کر کے کون کیا کیسے تین چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے سوال آپ کا اپیسوڈ بڑھاتی کیا کیوں کیسے یہ جو تینہ نین یہ سے بچیں یہ بیوی جتنے جب یہ سوال نہیں کرتی تو بات بڑھ دیجئے سیدھا سیدھا آ رہے ہیں ارے بھئی لتھکے میں ہوں گے اب وہ دور رہی ہیں کہ لائیں جی بیک پکڑ لیں بیک پڑڑ رہا ہے کون بیک پڑڑتا کودی رکھ رہا ہوتا اپنی جگہ پہ کودی صاحب کچھ کرنا ہوتا ہے تو کہنے کا محصد ہے کہ آپ کی لائف کو کامیاب بنانے میں بھائی فور لائف اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ہی آپ کے لیے مکمل وہ اس کو کرتی ہے اب یہ نہیں ہے کہ میں اس پروگرام کے لیے بیوی سے پرمیشن لے کے آ وہ تو میری گاڑی خراب ہو گئے وہ بھی جارے کہیں اور کہیں تو میں نے کہا میں دوسری گاڑی سے آ جاتا ہوں لیکن وہ بات ہے نہیں کہ آپ لوگ خاندان کس طرح ملتا ہے خاندان کے روئیے کیا ہوتے ہیں یہ تو آپ آپ کی سکرپٹ آپ کی آپ کے ڈرامے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات یہ ہے کہ دیکھیں جیسے شو بیس میں میں ضرور ہوں لیکن شو بیس کو میں نے کبھی اوڑنا پیشونا نہیں رکھا کہ یہ میرے بیٹر بریڈ بریڈ بیٹر ہے ٹھیک ہے دیکھیں دوپیر کا وقت ہے نا چلی وہ نہیں آرہ صبح کا مہینے موہ پہ تو اب اب وجہ کیا ہوتی ہے کہ میں نے میں نے سوچا تھا کہ یہ اگر میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ کروں گا تو میں کر سکتا ہوں یا نہیں تو لوگ کہتے ہیں لیکن شو بیس کو کبھی بھی اپنا اوڑنا بھی شونا نہ بڑا ہے ٹھیک ہے آج بہت سے چینلز ہو گئے ہیں سارے کچھیں سب کا میں نے بڑاپا بہت اچھا نہیں دیکھا لیکن لوگوں نے سیف اپنی گھر لیا اپنا گھر اپنا بنا لیا اپنا بزنس کر لیا اپنا سب کچھ کر لیا تو اپنی مرضی سے پھر آپ نے کرتا ہے تو محنت کرتے ہیں تو اس کا صلاح تو ملتا ہے اللہ کے شکر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ میری اتنی عمر ہو گئی یہ اور یہ ہے نہ مجھے عمر کا کونچس ہے نہ مجھے وہ ہے ہاں یہ ہے دل کھول کے میں نے ضرور رکھ دیا لوگ ایک دفعہ دل کھول کے رکھ دیا تھا اس کے سامنے دل کھول کے رکھ دیا آپ بھی میں سمجھا کے دل کھول کے رکھ دیا نہیں عمر والی بات آپ کیوں کیے جا رہے ہیں بارو بھائی سمجھ میری آرہا سب ایکٹر ہیں صرف آپ نے رول دینا ہوتا ہے جس کا جو ہے جس سیج پہ وہ بیٹھے اسی سیٹ کے حساب کام ہوتا ہے یہ سکرپ رائیڈر کا کام ہوتا ہے کونسپٹ ہوتا ہے کیسا آپ بنا رہے ہیں آپ سجائیں نہیں چیزیں آپ دیکھیں ہم نے ففٹی ٹھیکٹ ہے خود ایسے ہم ایک ٹیبل ہوتے تھے یہ کرسی ہوتی تھے کچھ بھی نہیں تھا تو یہ ہم چیزیں سجا کے بناتے ہیں وہ اس کی ضرورت کہیں اور آتی ہے کمرشلز پہ آتی ہے ایکٹنگ میں کارٹنٹ ہے بس سیٹ اپ اور آپ کی چیزیں اتنا اچھا لگا ہے دیکھیں یہ جو چھوٹا سا نظر آتا ہے یہ آپ آپ کا ایک جملہ اور آپ کا ایک ایک بیکگراؤنڈ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے تو اب یہ جیسے یہ بناب آیا ہے تو پوڈکاسٹ میں نے زہر در دیکھیں اندھیرے والے ایک طرف کی بلیک وال دوسری بلیک وال مردوں کو بٹھایا اس کے انٹریو لے رہے ہیں سگنیچر کو پہچانا حالی کہ بینکر کا کام ہے میں نے کہا یہ شاید آفریدی کا سائل لگ رہا ہے تو وہ بھارت میں نے یہ بھی رکھائے گا اب دماغ مت کھاؤ اچھا یہ ابھی ابھی آیا ہے میں رکھا ہمارے ٹائم پورا ہو گیا ہوگا آہا اس لیے لگ رہا ہے آہا اچھا اس لیے آہا ماف کیجئے گا یہ باتیں کرتے کرتے جب پتہ نہیں چلا لیکن یہ اچانک میں دیکھ رہا بلکل سائلنٹ تھا یہ اچانک یہ آگیا آگیا ہے اس میں لگ گیا آبے دماغ آچھا ابھی نہیں ہے آبے 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 دماغ مت کھاؤ آبے مت کھاؤ آبے ٹائم لیں آپ کا وقت لیں اور ہم نے ایک ایک ایکٹر آپ کو دے دی ہے آہ آپ نے بغر پڑ لی ہے اور ہم اپنے اس پر میسیج بھی ایک دینا چاہتے ہیں جو جن کو شوق ہے اور جو ان میں ایکٹنگ کے وہ آرے جرسی میں جن کو اس پریس سے نہیں مارا جا سکتا لیکن وہ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو موقع نہیں ملتا وہ ہم اس پلیٹ فرم پر ضرور کچھ ایسا کر رہے ہیں ہم آڈیشنز لیں گے ہم ان لوگوں کو موقع دیں گے ہمارے پاس بہت اچھے کانٹنٹ ہمارے سارے کانٹنٹ یادہ کوئی میسیج ہوں گے سوشل ایشیوز پر جو میسیج ہم بنا سکتے ہیں یا پھر ایسے ہوں گے جسے میں لوگ کو کھوڑی سی مسکرات ہم دے سکیں کیونکہ آج کے دور میں مسکرات دینا ہی ہے لوگ مسکرات چیند ہیں لیکن ہم ایک ایسا اس پلیٹ فرم سے ضرور کچھ کریں گے ایاز بھائی نے اپنی میسیج دے رہی ہے جن کے اندر یہ جراسیم ہوں وہ یقیناً رابطہ کریں ایاز بھائی کے ساتھ انشاءاللہ ہم کریں گے امر ڈیڈل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے کمنٹ سے آگا کیجئے گا آپ کو یہ پرگام کیسا لگا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا بہت شکریہ اللہ حافظ